اسلام علیکم ایبی ون ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ اللہ سب کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیں دے برائیوں سے بچائے اور آرافت مصیبت سب میرے زمان میں رکھیں تو چلیں آچھی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر جو ہے یہ ہے کل کا ولوگ ہے یہ جب رات کو مطلب منڈے والے دن کا ہے منڈے والے دن جو تھے یہ میرے ہزبن جو تھے یہ لے کر آئے تھے میرے لئے یہ ہاتھ میں پہننے والے جو گنگان ہوتے ہیں تو یہ کہ میں پہن لیتی ہوں اور پھر بعد میں اس طرح کمرے میں ٹانگ دیتی ہوں تو یہ کافی دیر تک اس کی خوشبو وغیرہ آتی رہتی ہے اور دو دن تک کمرے میں سے مہگ بھی آتی رہتی ہے بڑی اچھی لگتی ہے تو یہاں پر ہم لوگوں نے فروٹ وغیرہ کھایا تھا بیٹھ کے جیسے کہ فروٹ دن میں ایک بار ضرور کھاتے ہیں بچوں کو بھی کوشش ہوتی ہے کہ کھائیں گے تو بچے بھی کھائیں گے اس طرح بچوں کو بھی دیتے رہے ہیں تو بچے بھی نہیں کھاتے ہیں اچھا پھر یہاں پر جو ہے میں یہاں پر حکیما بنا رہی تھی تو میں نے کہاں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو یہاں سب سے پہلے میں نے ڈیر گلاس پانی کا کے لیے لیا تھا اس میں میں نے پیاز رہ لیے موٹی موٹی کاٹ کے اور پیاز ہی میں نے لین تھی دو سے تین پیاز لیتی میں نے چھوٹی ہو تو تین لین ہے بڑی ہو تو دو لین تھی اور لسن میں نے کافی سارا لسن لیا تھا اس میں جتنا اچھا زیادہ سا لسن ہوگا اپنا زیادہ اچھا بنتا ہے یہ اچھا اس کے بعد میں نے لسن ڈال کے اس کے بعد یہاں میں نے کیما ڈال دیا ہے کیما یہ ہوگا ڈیر گڑے کلو کے قریب ہوگا کیما اس کے بعد جو ہے میں نے یہاں پر پکنے کے لیے رکھ دیا تھا جب یہ مطلب اب یہ ذرا سا نارم ہوگا اچھا اس میں سب چیزیں ڈال کے آپ چڑھا دیں اس میں نمک مرچ حل دی دھنیا سب چیزیں ڈال دیں اور پھر اس کو ڈھک کے رکھ دیں تو پھر یہ ہے کہ اسی کے اندر جو اگر اس میں تھوڑی بہت جو برفہ غرہ بھی جمعی بھی ہوگی وہ بھی نکل جائے گی جیسے کہ بندہ منگا کے ایک بار رکھ لیتا ہے تو وہ بھی نکل جائے گی اور یہ جو ہے کہتے ہیں اسی کے اندر جو نا گلنا بھی شروع ہو جائے گا اور بہت اچھا سا نا یہ لسن پیاز بھی اس کے اندر بہت اچھا سا جتنا جتنی دیر میں کیمہ وغیرہ گلتا ہے اتنی دیر میں لسن پیاز وغیرہ بھی چاہتا ہے اچھا میں نے اس میں حل دی جو ہے ایک چمچ حل دی دالی تھی دیر چمچ کے قدیر مرچ ڈالی تھی دو چمچ دھنیا ڈالا تھا نمک دیکھ لیجئے گا اپنے حساب سے جتنا ڈالنا ہو وہ ڈال لیے گا اور پھر لسن ادرک تو پہلے ڈال دیا تھا اور پیاز بھی ڈال دی تھی اچھا اب یہ دیکھیں یہ نا مطبع یہ سب کچھ مکس ہو گیا مکس کرنے کے لیے جب سے ہی میں نے رکھا ہوا تھا تو اب میں نے اس کو اب میں چمچ چلا رہی ہوں اس کو نا یہ دیکھیں یہ بھی اس میں ہوا نہیں ہے سہی تنا ابھی بھی اس میں پانی ہے تو یہ اپنے پانی میں ہی یہ لسن پیاز اور یہ کیمہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اسی کے پانی کے اندر ہو جائے گا اور میں نے اس میں ابھی تیل وغیر ابھی کچھ نہیں ڈالا ہوا ہے یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے تیل وغیر ابھی یہ بھی اسی کا کیمہ کے اپنے اندر ہی جو تھوڑا بہت فیٹ ہوتا ہے یہ اسی کا جو ہے نا کہتے ہیں تیل وغیر ہے ورنہ میں نے ابھی تک اس کے اندر تیل نہیں ڈالا ہے یہ دیکھیں یہ میں اب آپ لوگ کے سامنے اس کے اندر تیل ڈالی ہوں اور تیل میں ہلکے سے ہلکا رکھتی ہوں آپ کا دل کرے زیادہ ڈالنے لیکن مجھے ہوتا ہے کہ کم سے کم تیل میں رکھوں کہ مطلب بھائی تیل میں ترتیوی چیزیں ہوتی ہیں ترتیوی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہر چیز میں تیل تیل اچھا نہیں لگتا ہے اچھا میں نے اس کے اندر تیل ڈالیا ہے میں ساتھ ساتھ اس کو بھون بھی لوں گی اور ساتھ ساتھ یہ جو ٹیماتر ہیں یہ میں نے بڑے جو تھے دو لیے تھے اور ایک چھوٹا لے لیا تھا ایک دو اور یہ سارے ٹیماتروں کو میں نے نا ہینڈ بلینڈر سے پیس لیا تھا دل کرے ایسے کٹ کے بھی ڈال لیں لیکن اس طرح بلینڈ کر کے ڈالنے تو زیادہ ایزی ہو جاتا ہے تو میں نے جنہیں یہ بلینڈ کر کے اب میں نے اس کو اس کے بیش میں ڈال دیا ہے ٹیماتروں کو اب یہ ساتھ ساتھ بھون بھی جائے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ اس کے اندر جو نا اسمیل وغیرہ بھی کسی چیز کی نہیں آئے گی بس سے خیر اس میتھر سے بنایا آپ کو ذرا سا بھی اسمیل آ جائے تو آپ بولیے گا بلکل اس میں کوئی اسمیل نہیں آتی ہے کوئی مطلب ہیک نہیں آتی ہے بچے بھی سکون سکاتے ہیں آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہے کہ میں جو ہوں یہ کیمہ وغیرہ زیادہ بناتی ہوں گوش وغیرہ سے کیمہ ہو گیا چکن ہو گئی کیونکہ اس وجہ سے بچے شوق سے کھا لیتے ہیں میرے یا تو پھر گوش بھی ہوتا ہونے ہوتا ہے بون لیس ہو چکن تو خرد شوق سے کھاتے ہیں چکن کیمہ یہ چیزیں شوق سے کھاتے ہیں باقی جو گوش وغیرہ ہوتا ہے وہ پھر ہوتا ہے بلکل بون لیس ہو تو وہ کھائیں گے تو کھائیں گے بڑنا نہیں کھائیں گے تو اس وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ چلو جو چیز بچے بھی کھا لیں فاروق بھی کھا لیں تو وہ چیز بندہ بنا لیتا ہے اب یہاں پر یہ دے کہ میں اس کو بھون رہی ہوں اچھی طرح اگر تو کوئی لسن وغیرہ اگر آپ کو کوئی ثابت نظر آ رہا ہے تو اس طرح کریں گے بہت ہی آسانی سے ہاتھ سے آرام سے پریس ہو رہا ہے دل کرے تو کہنا میں آپ بھی شک بلینڈ کر کے ڈالنے لسن ادرک لیکن ویسے اگر اس طرح بھی ڈالیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے اچھا یہاں پر میں نے رات میں اپنے لیے ساتھ میں نے چائے بھی بنائی تھی کیونکہ نا ویسی دل کر رہا تھا اور نا ہم لوگ کے کل نا لائٹ بھی چلی گئی تھی تھوڑی دیر کے لیے تو بچے بھائی چلو مممہ لائٹ چلی گئی اللہ کا شکر ہے ہمارے مسئلہ نہیں ہوتا لائٹ کا لیکن کبھی چلے جائے تو پھر وہ بچوں کو چھت پر لے کے چلی گئی تھی تھوڑی دیر کے لیے تو وہاں پر بیٹھے اور جو ہے پھر جب تھوڑی دیر میں لائٹ آئی تھی آدھے گھنٹے میں آدھے پونے گھنٹے میں پھر نیچے آئے تو پھر مجھے زرانہ سر میرا ہو رہا تھا دھک رہا تھا تو اس چکر میں میں نے کہا چلو چائے وغیرہ بنا کے تھوڑی سی پی جائے ساتھ میں تو یہاں پر دیکھیں میں نے ادرک خوب سارا ادرک ڈالا ہے دھنیا ڈالیا خوب سارا اور بڑی بڑی ہری میرچن ڈالی ہیں اور گرم مسالہ اس میں میں تھوڑا سا ڈالوں گی پساوا کیونکہ ادرک جو ہوتا ہے اس کا بہت اچھا زائقہ آتا ہے دھنیا ادرک ان چیزوں کا اس میں جب آپ اچھی طرح اس کو گرم کر کے بنایا ہے تو بہت اچھا سا اس کا زائقہ آتا ہے اور اس کو پراتھوں کے ساتھ کھائیں اور جو ہے روٹی کے ساتھ کھائیں جس کے ساتھ دل کرے ویسے کھائیں میں نے پراتھے بھی بنایے تھے اور میں نے اس کا کلپ بھی لیا تھا لیکن پتہ نہیں اس کا کلپ میرے سے کہاں مسس ہو آئے کہ وہ کلپ مجھے ملی نہیں رہا ہے وہ کلپ تو خیر پراتھے تو سبی کو بنانے آتے ہیں تو اب آپ لوگ بنا لیے گا انشاءاللہ میں پھر آپ لوگ ساتھ پراتھے بھی شیئر کر دوں گی وہ کلپ پتہ نہیں مجھ سے کہاں مسس ہوا ہے کہ مل نہیں رہا ہے اچھا میں نے اس کو اپنا سالن اور رائتی کے ساتھ اس کو جو ہے کھایا تھا کیونکہ پتہ ہے سالات وغیرہ وہ تو زرہ اچھا لگتا ہے بچے بھی کھا لیتے ہیں شوق سے پھر مجھے بھی نہ سالات وغیرہ زرہ اچھی لگتی ہے رائتہ سالات وغیرہ چلیں پھر اپنا خیال رکھئے گا دعا میں بہت زیادہ یاد رکھئے گا زندگی رہید کلوں لکھات ہوگی ٹیک کیا رن اللہ حافظ